یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اب توبہ کرنا تھا انہیں بہت روئے بہت گڑ گڑائے لیکن کچھ نہ سنی گئی بس اچانک انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور بغل میں ہے محمد رسول اللہ تو بس آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرے بندے محمد کے صدقے تفیل میں دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے معاف فرما دی میرے بھائیوں سنا آپ لوگوں نے یہ بات کی نہیں سنا ہے نا is it true is it authentic نہیں یہ بات بالکل غلط ہے درست نہیں ہے صحیح کیا ہے صحیح ہے سورہ عراف پڑھئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے بندے آدم اور اپنی بندی ہوا کو دعا سکھ لائی کیا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یاد ہے آپ لوگوں کو میرے بھائیوں کس کے دعائے اللہ نے سکھائی آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام کو ان دونوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا رَبَّنَا ظَلْنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اگر تُو نے نہیں بخشا تُو نے معاف نہیں کیا رحم و کرم نہیں کیا تو اللہ خسارہ پانے والے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سن لی قبول کر لی انہیں لباس دے دیا لیکن بس یہ کہا کہ جاؤ اب دنیا آباد کرو یہ دنی سی بات ہے اللہ نے قرآنِ قریمہ بیان فرما دیا کیا دعا انہوں نے مانگی اور ہم نے کیا سکھایا اور ہم نے منگھڑ چیز ان کی طرح منصوب کر دی کہ دیکھو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تب ان کی دعا قبول ہوئی ربائے بات بلکل درست نہیں ہے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں آدم علیہ السلام نے بلکل دعا نہیں مانگی ساری باتیں منگڑتے ہیں اللہ نے جو دعا سکھلائی اسی کے ذریعے سے انہوں نے دعا پا تو یہ ہے نبی کی شانبِ غلو کی الگ الگ شک ساری بلکم موسیقی